آج کا ٹاپک ہے بغیر ایریشن کے آپ سمارٹ بائیو فلاپ ٹینک میں مچھلے کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے بلوور لگے ہوئے تھے پہلے آج سے کوئی ایک سال پہلے میں نے دیکھا کہ جو بھی بندہ وہ بائیو فلاک ٹینک بناتا تھا تو وہ سب سے پہلے بڑا سا ایک بلوور لے کے آتا تھا اور وہ بلوور جو ہے وہ آپ کی بجلی کی اتنی کنزمشن کر رہے تھا کہ آپ کو پیسے نہیں بیشتے تھے فارمر سارے پیسے کما کے واپنہ والوں کو دے دیتے تھے اب اس میں ہم نے کافی سارے دربات کیے اور مسلسل کرتے رہے اور اس سسنے میں ایک ڈیویلکمنٹ ابھی ہوئی ہے سمارٹ بائیو فلاک کا جب ہم نے ٹینک کا ڈیزائن کیا اور اس میں ساری وہ الٹریشنز کی تو اس کے بعد ہم نے نوٹ کیا کہ یار اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا ایفیکٹیو ہے تو دو موٹریں عام طور پر ہم ایک بائیو فلاک ٹینک کو لگاتے تھے اور اس میں پھر ہم نے سوچا کہ ایک موٹر کو بند کر دیا جائے اور پھر بائیو فلاک ٹینک میں چودہ سو طلافیاں موجود تھی اور ہم نے ایک ایریشن پمپ بند کر دیا جس کے ساتھ چھ سٹون لگے ہوئے تھے اور ابزارب کرنا شروع کر دیا کہ مچھلی کتنی دیر کے بعد اوپر آتی گیا تو پورا ایک ہفتہ گزر گیا مچھلی اوپر نہیں آئی اور بلکل نیچے مومنٹ اس کی نظر آ رہی تھی کیونکہ ہم نے اس میں بائیو فلاک نہیں بنایا تھا فیڈ پر پال رہے تھے اب جب ہم نے ایک ہفتہ گزار لیا تو ہم نے سوچا کہ یار اس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے پمپ کتنے لیول پر آکے کتنے سٹون جو ہیں وہ اس کو ایریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو مچھلی کا سائد تھا وہ چار انچ کا تھا چار سے پانچ انچ کا تو اب ہم نے یہ کیا کہ اس کے دوسرے جو موٹر لگے ہوئی تھی اس کے دو سٹون بند کر دیئے تو باقی صرف چار سٹون بچے ہیں اور انتظار کرنے لگے کہ مچھلی اوپر آئے گی ظاہر ہے اگر اکسیجن کی ڈیفشنس ہی آئے گی تو وہ اوپر آئے گی لیکن مچھلی اوپر نہیں آئی ہم نے مزید دو کم کر دیا ہے صرف دو سٹون رکھیں مچھلی پھر بھی اوپر نہیں آئے پھر ہم نے بند کر دیا ہے اور آج الحمدللہ دسویں دن ہے اور ہماری ایریشن بند ہے اور مچھلی کمفٹیبل ہے ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اب وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پانی کا لیول جو ہے وہ جو اس کی ایج ہے اس سے شرف دو تین انچ نیچے رکھ ہوا تھا اور جب ہوا چلتی تھی ان دنوں ہوا چلتی بھی زیادہ ہے اپریل مئی میں جب وارڈیاں کے دنوں میں جو ہے وہ آپ کا پتہ ہوا تیز چلتی ہے اور کبھی جو ہے گندم تریشر جب نہیں ہوتے تھے تو وہ ہاتھ سے چھا جک کے ساتھ اوپر سے پھینکے تھے اور ہوا ہی توری گولہ در کرتی تھی یعنی ہوا کے کرنٹ ان دنوں میں زیادہ تیز ہوتا ہے تو اب پانی جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے دریا میں اوپر نیچے ہوتا ہے ہوا اس کے ساتھ ٹک رہتی ہے تو وہ اس میں ڈیزولڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی ہم نے جب کلوز ابزرویشن کی تو ہمیں محسوس ہوا ایک تو مچھلی چھوٹی کیونکہ ہے اکسیجن کی ریکوائرمنٹ کم ہے دوسرا یہ ہے کہ ہوا خود بخود اس کو سیچوریٹ کر رہی ہے تو ایپرل مارچ ایپرل اور مئی میں ایریشن کے بغیر بھی سمارٹ بائیو فلاک ٹینک میں مچھلی پل جاتی ہے اور اچھے طریقے سے پلتی ہے وہ والا رسک نہیں ہے کہ بجلی چلی گئی اور مچھلی مر گئی ایسی سیچویشن نہیں ہے اور اس میں ایک اور ستیال بھی ہم نے دیکھی کہ اگر ہم فرق پر جون میں جب ہوا بھک جاتی ہے جو اس وقت اس کا اب ہم دیکھیں گے جون ابھی آنے والا ہے تو دیکھیں گے کہ اس وقت اس کو کتنے سٹونز چاہییں اور پھر آئیسہ آئیسہ اس کو بڑھائیں گے جیسے جیسے سائز بڑھے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے بجلی کی جو خپت ہے جو آپ کے ایریشن ٹینک ایریشن پانڈ میں ہوتی ہے اس کو جتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے وہ منیمم لیول جو ہے وہ اسیس کیا جا سکے کہ اتنے لیول پر مچھلی کمفرٹیبل ہے اور اگر ائر کرنٹ اتنا ہو تو اتنے سٹون کافی ہیں تو اس طریقے سے ایک انقلاب آ جائے گا آپ کے بائیو فلاک ٹینک میں کہ آپ بغیر بجلی کے اور بجلی اس وقت خرچ کریں جب ضرورت ہو جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت بند رکھیں تو یہ ایک ڈیویلیمنٹ آپ سے شیئر کرنی تھی اور اس طریقے سے اور کافی سارے چیزیں جیسے جیسے ہم خود کرتے جائیں گے اور اس میں سکسیسفل ہوتے جائیں گے تو وہ آپ سے شیئر کرتے جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریجڈ بہت زیادہ ہیں ہم نے اگر انڈیا میں دیکھ رہا ہے کہ ادھر بلوور لگا ہوگا تو ہم بلوور ہی لگانا چاہتے ہیں حالانکہ بلوور جو ہے وہ بہت زیادہ بجلی کھاتا ہے اور ہم اس کی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں بجلی ہمارے ملک میں پہلے ہی اتنی مہنگی ہے تو کوشش یہ کریں کہ وہ کام کریں جس میں بجلی کی خفت کم سے کم ہو آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ سکس بائیو فلوک ٹریننگ موہ کا آٹھ اور نو مئی کو لاہور میں منقت ہو رہی ہے فیس سات ہزار بما افتاری رہائش محدود ہے خصوصیات اس ٹریننگ میں بائیو فلوک مکمل ٹریپ فارمنگ اور فش ہچری کی ترتیب دی جائے گی اسنات کی تقسیم آخری دن ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے موسیقی